ہائی فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پالک مٹن کیمہ کی ریسپی شیئر کروں گی اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت مزید کی ریسپی ہے اور اسے آپ چاول روٹی کسی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور سب کو یہ پسند آنے والی ریسپی ہے اس کے ساری انگیڈینٹ ہماری کشن میں موجود ہوتی ہیں اور اس کا ٹیسٹ میں بتا نہیں سکتی بہت سیمپل اور بہت ایزی سی ریسپی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی الگ ہے تو ایک دفعہ آپ میرے طریقے سے پالک کیمہ کو ضرور ٹرائی کریں تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کے ریسپی شیئر کر لیتے ہیں یہاں ہاف کے جی مٹن کا کیمہ لیا ہے اور اسے اچھے سواش کر کے چھان لیا ہے اور یہاں پر ایک بڑی ساز کا تشپتہ ایسے میں تول لی ہوں ایک ٹکڑا دالچینی کا دو الائچی چار لانگ یہاں تین میڈیم سائز کا پیاز ہے اور سات سے آٹھ ہری میرچ ہے دیکھا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھیں گے اور یہاں ایک بڑی چمچ ادھرک لیسان کا پیسٹ ہے اور کچھ پاورڈر مسائلے ہیں دیل بڑی چمچ دھنیا پاورڈر ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاورڈر ہاپ چھوٹی چمچ ہلدی پاورڈر ایک چھوٹی چمچ کالی میں زیرا پاورڈر نمک ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ ہے اور یہاں ایک گٹل پالک لیا ہے اسے دھو کر چھان کر باریک کاٹ لینا ہے اس طریقے سے اسے بنانے کے لیے پین ردیا پین کافی اچھے سے گرم ہو گیا اس کے اندر چار سے پانچ بڑی چمچ مسترڈ آئل ایٹ کریں گے آپ ریفائن آئل میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اسے اچھے سے گرم کر لیں گے تو یہاں آئل کافی اچھے سے گرم ہو گیا ہے کھڑے مسائلے ایٹ کریں گے اور ساتھ میں پیاز ہری مرچ بھی ایٹ کریں گے اور اسے چلاتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لیں گے پیاز کو ہمیں بادامی فرائی کرنی ہے کیونکہ اس کے اندر کیمہ ایٹ کرنے کے بعد پانچ منٹ ہائی فلم پر اسے چلاتے ہوئے اچھے سے فرائی کریں گے اور آپ اسے بیپ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر میٹر میں بنا رہی ہوں کیمہ کو ایٹ کر دوں گی کیمہ ایٹ کرنے کے بعد چلاتے ہوئے اسے ہائی فلم پر فرائی کر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ساتھ میں ہی ایڈرک لہسن کا پیشٹ کو بھی ایٹ کر دوں گی اور اسے ہائی فلم پر اچھے سے ملاتے ہوئے بھون دوں گی تو یہاں چار منٹ ہو گیا ہے ہائی فلم پر اسے اچھے سے فرائی کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ذرا سا پانی ہے تو ساتھ میں ہی میں یہاں پر پاورڈر مسالے اور نمک کو بھی ایٹ کر دوں گی تاکہ اسی پانی میں مسالے بھی کافی اچھے سے بھون جائیں اور اس کے اندر ہمیں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اسی میں ڈال کر ہائی فلم پر دو سے تین منٹ بھون لیں گے تو یہاں تین منٹ ہو گیا ہائی فلم پر اسے بھونتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تیل بھی کیمے کے اوپر آ گیا ہے کافی اچھے سے یہاں پر بھون کر تیار ہے اور اس کے اندر پالک ساگ ایٹ کروں گی اور ہائی فلم پر ایک سے دو منٹ اسے اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر دوں گی میں اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد اسے ککر کے اندر میں اٹ کر دوں گی جلدی سے بن جائے گیا اگر آپ اسے یوں ہی ہانڈی میں یا کڑاہی میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اتنا ہی پانی ڈالیں جتنے میں کیمہ گل جائے لیکن میں اسے ککر میں ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد ہاف کپ پانی ڈالوں گی اسے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ پالک خود اپنا پانی ریلیس کرے گا تو یہاں اٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ہاف کپ پانی اٹ کروں گی اس سے زیادہ میں پانی اٹ نہیں کرنا ہے اور اٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہائی فلم پر تین سے چار سٹی لگا لیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھلاتی ہوں یہاں اسٹیم نکل گیا ہے آپ کو میں کھول کر دکھلا دوں گی ایک دفعہ کافی اچھے سے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے میں ٹراسفر کر لوں گی تو کوکر سے میں ٹراسفر کر لی ہوں اور ٹراسفر کرنے کے بعد اسے چلاتے ہوئے ہائی فلم پر اچھے سے بھون لوں گی تاکہ اس کے اندر جو بھی پانی ہوئے خوشک ہو جا اور یہ اچھے سے بھون جائے کیونکہ مجھے اس میں گریوی نہیں چاہیے بلکل بھونہ ہوا پالک کی ماں چاہیے تو آپ میرے طریقے سے اسے ضرور ٹرائی کریں یہ بہت اچھی ریسپی ہے یہاں ساتھ میں ہی میں اس کی اوپر بارک کٹی گی دھنیا پتی کو بھی آئٹ کر دوں گی اور چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لوں گی تو یہاں پر پالک کی ماں اچھے سے بھونہ چکا ہے اور میں اس کے اندر سے کھڑے گرمہ سالے اور تشپتے کو نکال کر فیک دوں گی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ مت نکال لیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نکال دوں گی تو یہاں دال چینی اور تشپتے کو میں نکال کر فیک دی ہوں یہاں یہ بس تیار ہے بہت ایزی ہے اسے بنانا اس سے زیادہ ہمیں نہیں بھولنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پالک کی ماں بن کر تیار ہے اسے میں دھنیا پتی سے گارنشنگ کر رہی ہوں گارنشنگ کرنے کے بعد اسے میں مکہ کی روٹی کے ساتھ سرف کروں گی میرے گھر میں مکہ کی روٹی کے ساتھ اسے بہت پسند کیا جاتا ہے آپ کسی چیز کے ساتھ سرف کیجئے تو میں اپنے پالک کی ماں کو مکہ کی روٹی کے ساتھ سرف کیوں پاس سے دیکھ لارہی ہوں جتنا ہی دیکھنے میں یم ہی ٹیسٹی ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے آپ اسے چاول روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت اسی طریقے سے بنا کر بتائی ہوں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز ملوڈی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ سوکٹ میں جا کر کمنٹ کیجئے سسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا اللہ حافظ